بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کھوکن کارنر بیمارنوڑی کی طرف سے آپ سب کو بہت حضرت سلام علیکم ہمید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ سب کو اپنی عبد و آمان میں رکھیں ہاج میں نے آپ کے لئے چوز کیا ہے بہت ہی مزے کا ڈبل انڈا سٹریٹ ٹرائل برگر بنانا اس کو بہت ہی آسان ہے دیکھنے میں آپ کو یقین مزہ دے رہا ہوگا اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزے کا ہے لیکن اس کو بنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکراب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کومنٹ کرنا مد بولیں اور دماؤں میں بھی یاد رکھیں تو اس کے لئے آپ بنیادی اجاز اس کے دے سکتے ہیں میں کچھ سبزیاں چاہیے ہوں گے اس کے لئے برگر بریڈ ہے کچھ ہمینڈے کی ضرورت ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیچپ جو ہے وہ اس کا لازمی جو ہے وہ بھی ڈالنا ہے تو سب سے پہلے اس کی بیس بنائیں گے بیس آپ کو پتہ ہے یہ شامی کباب سے بنتی ہے تو شامی جو ہے آپ ویسے بھی سمائل کر سکتے ہیں اس برگر کی ریسپی سے کے علاوہ بھی تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے ایک پاو کے قریب دال لینی ہے اس کے بعد ادھا گھنڈے بھی گوئے ہیں اس کے بعد ایک کپ پانی کے اندر آپ نے لڑ پاو کے قریب چکن ڈالنا ہے اور ساتھ میں اس دال کو ڈال کے تھوڑے دیر آپ نے اس کو وال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے ایک درمینے کٹھی اپیاز ایک چمچ ادھا رک لیسن کا فیز چار سے پان سبز مچیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور تھوڑے دیر مزی چمچ چلانا ہے بعد میں آپ نے کچھ سکھے مسالوں کا اضافہ کرتا ہے جو کہ سب اس بے ذائقہ ہوں گے جن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سکھا دینی ہے صرف میچ ہے ہلدی ہے زیرہ ہے نمک ہے یہ آپ اس کے اندر ڈالیں تھوڑے دین مزی چمچ کو چلائیں کیونکہ ہم کوکر بنا رہے ہیں اس کو تو آپ نے اس حساب سے اس کے اندر پانی ڈالا ہے تو پانی کتنا ہوگا تقریبا اتنا کہ جس کے اندر یہ ڈال جو ہے ایک انچ کے قریب آپ کو بھیگی ہو محسوس ہو اب آپ نے جب آپ کا کوکر کیا جو بسل ہے وہ ہونے لگے تو تقریبا سات سے آٹھ منٹ آپ اس کو پکائیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس طریقے کی شکل جو ہے وہ موجود ہوگی جو کہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے اگلا پروسیس یہ کرنا ہے یہ جو ڈال ہے اور ساتھ میں چکن ہے اس میں سے ہارپ چکن اور ڈال کو آپ نے پیس لینا ہے جو کہ اس کی سنکہ ہوگا اور آدھا چکن جو ہے اس کے آپ نے رشے کر لینا ہے اب آپ نے یہ جو چکن اور ڈال کا میزہ بنایا تھا اس کے اندر رشے ڈال کے مزید اس کو تھوڑی دل آپ نے کسی چمس سے حال سے اس کے پروسیس کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کی جو ہے وہ شیپ بنائیں کبابوں کی جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے اس کے اندر آپ کو رشے نکلے ہوئے بہت خوبی محسوس ہو رہے ہوں گے اور بہت خوبی محسوس کر رہے ہیں اب آپ نے یہ جو شامی ہے اس کو آپ نے اڈے میں ڈپ کرنا ہے اور بعد میں آپ نے اس کو پرائی کرنا ہے کچھ اس طریقے سے کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آج ہے تو اب آپ اس کو ایسے بھی کہا سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے بنایا ہے کشامی انڈا برگر میں تو ہم اس کو اس کا پروسیس کریں گے تو سب سے پہلے آپ لیں گے ایک عدد انڈا اس کے اندر آپ نمک پکالی مشکے اضافہ کریں گے حسبے ضرورت آپ ڈالیں گے آئل تاوے کے افر اور ہاف سے تھوڑا سا زیادہ آپ تو انڈے کو فرائی کریں گے رفلی انداز میں جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں اور برگر برگر کا جو بان ہے اس کو آپ نے دونوں طرف سے تھوڑی دیر کیلئے اس کی سکھائی کرنی ہے سوک بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ دونوں طرف سے تقریباً ہو گیا ہے اسی طاوے کے اندر جس پہ ہم نے انڈے کو فرائی کیا تھا اب آپ نے اس کی بیس کے اوپر سب سے پہلے شامی جو ہے اس کو لگانا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ کٹی بھی سبزیوں کا اضافہ کرنا ہے جن میں بند کے بھی یہ کی رہے ہیں ٹوماٹر ہے حسبے ضرورت یہ بھی آپ ڈالیں جتنی آپ کو ضرورت محسوس ہوتنا ہے اس کے بعد آپ کیچپ کا اضافہ کریں یہ بھی حسبے ضرورت ہے بعد میں آپ نے وہ جو انڈہ پرائی کیا تھا وہ اس کے اوپر رکھنا ہے اب آپ نے دوبارہ تھوڑا سا پروسس کرنا ہے جو انڈہ آپ نے بچا لیا تھا اس کو اس کے دوے کے اوپر ڈالیں اور جو اس کا ٹاپ کا برگر برڈ کا بریڈ ہے وہ آپ نے اس کے اوپر رکھنی ہے دونوں طرف سے اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے اور اس برگر کے اوپر رکھ دینا ہے اب یہ انڈہ برگر آپ کا تیار ہے اس کی کٹنگ کریں ایسے کھائیں سلڑ بھی آپ لے سکتے ہیں سالت میں آپ کیچپ لیں خوب سا انجوائے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی